اسلام آباد مقتلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والی گیارہ خواتین براہ راس الیکشن لڑکر کومی اسیمبلی سیٹو کا الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئی ہیں تفصیلات کے مطابق فروری آٹھ کو ہونے والی الیکشن میں گیارہ خواتین نے کومی اسیمبلی کے مقتلف حلقوں سے الیکشن جیتا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی کی حمایتی آفتہ آزاد امیدوار شاندانہ گلزار انہیں تیس پشاور سے اٹھتر ہزار نو سو اکتر ووٹ لے کر کامیاب قرار پائی ہیں اسی طرح حافظ آباد انہیں سرٹھ سرٹھ سے پی ٹی آئی کی حمایتی آفتہ آزاد امیدوار انیکہ مہندی نے دو لاکھ اناسی ہزار نو سو تیتالیس ووٹ لیتے ہوئے سابق وفاقی وزیر سائرہ تارڑ کو شکست دے دی انہیں ترہ ترہ سے آلکورٹ سے مسلم لیگ نواز کی ٹکٹ پر نوشن افتخار ایک لاکھ بارہ ہزار ایک سو تیان تالیس ووٹ لے کر دوبارہ امیدوار انہیں منتخب ہوئی حبہ انہیں ایک سو بارہ ننکانہ صاحب سے شزرہ منصب ایک لاکھ چون ہزار چھ سو چھتالیس ووٹ لے کر سابق وفاقی وزیر داخلہ اجاز شاہ کو ہرا کر قومی سیبلی کا الیکشن جیت گئی ہیں مسلم لیگ نواز کے نائم سطح مریب نواز انہیں ایک سو نیس سے ترہاسی ہزار اٹھ سو پچھاسی ووٹ لے کر پہلی مرتبہ باقوں میں اسیبلی کا الیکشن جیتی ہیں